بل آخر وہ وقت آ گیا بڑے شاندار پیمانے پر اور بڑے مشینی ذرائع سے اس مقابلے کو کلپ کے تمام افراد کو دکھانے کا احتمام کیا گیا جیک روڈ بھی تھا اور دوسرے وہ تمام افراد بھی جو مجھ سے رکابت رکھتے تھے لیکن چونکہ معاملہ ان کے کلپ کا تھا اس لیے اس وقت سب ذہنی طور پر میرے ہی جانے متوجہ تھے جیک روڈ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ مجھے اس کی حرکت کا پتہ چل گیا ہے اسے احساس دلا دیا گیا تھا لیکن یہ بھی بتا دیا گیا تھا اسے کہ میری طرف سے کسی کاروائی نہ کیے جانے کا سبب یہ ہے کہ میں نے اس کے لیے منع کیا ہے ہو سکتا ہے اس بات نے جیک روڈ کو بھی متاثر کیا ہو باہر طور وہ اب میرا ہمنوہ نظر آتا تھا جمال کو بھی میں نے اس کھیل میں شریک کیا اور جمال میری شان دیکھ رہا تھا وہ اپنے آپ کو غالباً الگ تھلگ سا محسوس کر رہا تھا باہر طور کھیل کا آغاز ہوا شترنج کی بھی ساتھ بچ گئی ایک لمبی لائن میں آٹھ شاتر اپنی کرسیوں پر جم گئے ان کی نگاہوں میں حکارت کے آثار تھے لیکن بلیک برڈ کلب میں میرا کھیل دیکھنے والوں کو میری طرف سے خاصی امیدیں وابستہ تھی چالوں کا آغاز ہوا اور میں نے پہلے شاتر کے سامنے ایک اہمکانہ چال چل دی اس نے متحیرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر اطراف میں کھڑے ہوئے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مجھے اس مقابلے کے لئے آمادہ کیا تھا ایک چال ہی بتاتی تھی کہ ایک اناڑی ہاتھ نے مہرے کو آگے بڑھایا ہے میں چال چلنے کے بعد دوسرے شاتر کے سامنے پہنچ گیا اور پھر تیسرے کے سامنے اس طرح میں نے آٹھ چالنے چلی اور اس کے بعد پہلے شاتر کے سامنے آ گیا وہ اپنی چال چل چکا تھا میں نے بغیر دیکھے دوسری چال چل دی اور یہ چال بھی خاصی اہمکانہ تھی شترنج کھیلنے والے بیچین ہو گئے اور سب میری جانب دیکھ رہے تھے اس وقت کوئی کسی مسئلے میں چونکہ بول نہیں سچتا تھا اس لئے ان کی انداز سے دبا دبا جوش ظاہر ہو رہا تھا چار چالوں میں میں نے خاص طور سے یہ طریقہ اختیار کیا اور اس کے بعد میں نے پہلے شاتر کی بسات پر نگاہ ڈالی اور مہروں کے بارے میں اندازہ لگانے لگا اس کے بعد میں اپنی چال چل گیا یعنی میں نے اس آدمی کو ایک ایسا حکم دیا جس کے تحت اسے ایک ایسا مہرہ بڑھانا تھا جو آگے چل کر اس کے لئے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا اس نے میرے سامنے بھی وہ مہرہ نہیں بڑھایا بلکہ سوچ میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا یہ حکم بھی میں نے اسے خود ہی دیا دوسرے شاتر کے ساتھ بھی میں نے وہی سلوک کیا اور اس کے بعد میں چالیں اپنی مرضی کے مطابق ڈالتا گیا جب میں پہلے شاتر کے پاس پہنچا تو وہ اپنی چال چل چکا تھا اور مجھے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ وہ چال میری پسند کے مطابق تھی دوسری چال میں نے سوچ رکھی تھی جس سے میرے ان بیکار چلے ہوئے مہروں کا مقصد ظاہر ہو سکے اور اس بار بھی میں نے اسے حکم دیا چونکہ اب خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا بات آٹھ آدمیوں میں تقسیم ہو جانے کی تھی اور میں ذہنی طور پر چوٹ کھا سکتا تھا چنانچہ اب انہیں مکمل طور پر میرے ٹرانس میں ہونا چاہیے تھا اور میں نے تمام تر کوششیں اسی بات میں صرف کر رکھی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ چالیں تبدیل ہوتی چلی گئیں جن لوگوں کو چند لمحات پہلے میری احمقانہ چالوں کا احساس ہوا تھا اب وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری صورت دیکھ رہے تھے اور بسات پر سجے ہوئے مہروں کو اور یہاں تک کے چار نمبر کے شاتر کو میں نے شہمات دے دی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس کے بعد بھاری آئی آٹھویں نمبر کے آدمی کی اور میں جو چال چل کر گیا اس نے اسے ہواس باقتہ کر دیا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہر ایک کی صورت دیکھنے لگا لوگوں کے چہرے جوش سے سورک ہو رہے تھے میں اب کھیل کے اختتام کی طرف آتا جا رہا تھا چنانچہ پہلے نمبر کے کھلاڑی کو میں نے شہمات دی اور اس کے بعد میں اسے منتظر چھوڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا کھیل تقریباً ساڑھے تین گھنٹے جاری رہا اور اس ساڑھے تین گھنٹے میں میں نے خاصہ سسپینس پیدا کر دیا لوگوں کے حلق سے دبی دبی آوازیں نکل رہی تھیں وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کی حالت انتہائی خراب تھی یہاں تک کہ مسٹر جانسن بھی اس وقت بچے بنے ہوئے تھے وہ میرے ساتھ ساتھی آگے بڑھ رہے تھے اور ان کی آنکھیں شدت جوش سے سرک ہو رہی تھی چہرہ بلکل سرک ہو رہا تھا اور بری طرح چمک رہا تھا مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں ان کا ہارڈ فیل نہ ہو جائے خوشی کے مارے پھر شاتروں کا کھیل ختم ہونا شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد میری جیت کا اعلان کر دیا گیا تمام شاتروں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور ان کی بساتھ کھیل کے اختتام کو ظاہر کر رہی تھی میرے گرد مجمع جمع ہو گیا اور لوگ مجھے مبارک بات دے رہے تھے خوشیوں کا ایک توفان امٹ آیا بہت دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا میڈم آرسانہ نے خصوصی اپنائیت کا وہی مظاہرہ کیا جو اس سے پہلے کر رہی تھی انکل علیہ سحسین ششتر کھڑے ہوئے تھے مسٹر جانسن اور دوسرے تمام افراد بھی بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے اور ترہاں ترہاں سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے پھر اختتامیہ تقریب کا اعلان کیا گیا اور ہم سب اس طرف چل پڑے جہاں خصوصی طور پر احتمام کیا گیا تھا یہاں پر مسٹر جانسن نے ایک بہت ہی خوبصورت قیمتی کپ مجھے دیا جو اس سلسلے میں پہلے سے متین کر لیا گیا اور اس کے بعد ایک بہت بڑی رقم کا چیک بھی مجھے نام کے طور پر پیش کیا گیا جسے میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا ظاہر ہے یہ میرا حق تھا ان شاتروں نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے انہوں نے پہلے مجھے پرخلوص مبارک بات دی اور پھر اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اس کھیل کے سلسلے میں مجھ سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہیں مسٹر جانسن نے فراک دلی کے ساتھ اس مطالبے کو تسلیم کر لیا آپ نے انتہائی ماہرانہ انداز میں شترنج کے کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں شکست دی ہے ہم آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتی ہیں یہ ہمارا مشتر کا سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ آج ہمیں اس کھیل میں کنوکھے پن کا احساس ہوا آپ کی ابتدائی چالوں میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ چالیں بلکل ہی ارناڑی قسم کی ہیں اور ان میں کوئی ایسا مظاہرہ نہیں ہے جس سے ہمیں خطرہ ہو اور اس کے بعد کئی چالیں اسی بات کا احساس دلاتی نہیں اور ہم نے سوچا کہ بہت مختصر وقت میں ہم آپ کو شکست دے دیں گے لیکن بعد میں اچانک ہی کھیل کا پانسہ پلٹا آخر کیسے میں نے مسکرا کر کہا میں نے جو چالیں چلی تھی ان میں اس بات کا خیال رکھا تھا کہ میری ان چالوں سے مطمئن ہونے کے بعد آپ کون سی نئی چال چلیں گے وہی سے میں بھی اپنا کھیل بناتا چلا جاؤں گا بعض جگہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم بالکل غیر فطری طور پر وہ چال چل رہی ہیں جبکہ ہمیں وہ چال نہیں چلنی چاہیے تھی آخر وہ کون سا ایسا طریقہ تھا جس کی بنا پر ہمیں یہ کرنا پڑا سوال کیا گیا مجھے یقین تھا کہ آپ بسات کی سیچویشن کو مدنگاہ رکھتے ہوئے وہی چال چلیں گے جو بلاخر مجھے کامیابی سے ہم کنار کر دے گی دراصل میری ان چالوں نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ میری پسندگی چالیں چلیں ایسی قسم کے بہت سے سوالات ان لوگوں نے کیے اور پھر آخری آدمی نے کہا ہمیں کچھ ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے ہم بسات کے جال میں جکر دیے گئے ہوں اور وہ چالنے چالنے پر مجبور ہوں جن کا تعلق در حقیقت ہماری عقل سے نہیں تھا بلکہ یوں سمجھ لیجے کہ ہم گھبرہت کے عالم میں وہ چالنے چل رہے تھے اس سوال کا جواب میڈم آرسانہ نے دیا انہوں نے کہا یہی آقل کے کھیل کی خوبی ہے کہ وہ شترنج کے بورڈ پر اپنے شکار کو اس طرح جکر لیتا ہے کہ پھر وہ اس کے اشاروں پر چلتا ہے پہلے میں نے بھی اپنے کھیل میں یہی بات محسوس کی تھی باہر طور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اسے اس طور کا تلسمی کھلاڑی کہہ سکتی ہیں اس کے بعد ان آٹھوں شاتروں نے اپنے اپنے طور پر مجھے تحائف پیش کیے اور بعد میں اس تقریب کے اختتام کا اعلان کر دیا گیا لیکن ہمیں مزید کافی دیر رکنا پڑا اختتام کے بعد وہ تمام لوگ چلے گئے جنہیں اب واپس جانا تھا لیکن مسٹر جانسن نے کافی کا انتظام کیا میری نگاہیں چاروں طرف جمال کو تلاش کر رہی تھی اس نے نہ تو مجھے مبارک بات دی اور نہ ہی اس دوران نظر آیا بلاخر میں نے اس کے بارے میں نغمہ باجی سے سوال کر لیا جمال کہاں اے نغمہ باجی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دیر تک نظریں دوڑاتی رہی پھر بولی بہت دیر سے مجھے بھی نظر نہیں آیا کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا اس کا تنہا چلے جانا سمجھ میں نہیں آتا جانا تو نہیں چاہیے تھا اسے پتہ نہیں کہاں ہے نغمہ باجی نے کہا علیہ السین نے بھی ادھر ادھر جمال کو تلاش کیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آ کر بولے نہیں وہ شاید چلا گیا مگر کیوں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی اجاز بھی نظر آ رہا تھا جبکہ ابتدا میں وہ موجود نہیں تھا نہ جانے کب وہ آیا اس نے بھی مبارک بات دی اور کہا جمال بہت دیر سے مجھے بھی نظر نہیں آئے میرا خیال ہے تھک کر گھر واپس چلے گئے ہوں گے اسے جانا تو نہیں چاہیے تھا میں نے پریشان سے لہزے میں کہا نہ جانے کیوں مجھے کچھ بیچینی سی ہو گئی تھی اسی دوران میڈم آرسانہ میرے قریب پہنچی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی اس کامیابی کی مبارک بعد ایک بار پھر پیش کرتی ہوں آکیل رفیق صبح تو مجھے چلے جانا ہے میری فلائٹ ساڑھے ساتھ بجے ہے پھر دوبارہ بھی کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ میڈم آرسانہ پھر میں نے علیہ سسین سے کہا انکل میرا خیال ہے رات تو گزر ہی چکی ہے کیا خیال ہے چلا جائے ہاں میں مسٹر جانسن سے بات کرتا ہوں انکل علیہ سسین بولے اور کچھ دیر کے بعد مسٹر جانسن وغیرہ نے ہمیں وہاں سے جانے کی اجازت دے دی صبح کے تقریباً دیر سے یہاں پہنچے نہیں میں نے تمہارا پورا کھیل دیکھا ہے مگر میں نے تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر میری توجہ ان خاتون کی جانب رہی جو تم پر اپنا دل و جان نچھاور کرتی رہی ہیں اور تم ایک بار بھی ان پر بھرپور نگاہ نہیں ڈالتے میڈم آرسانہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا خدا کی قسم قیامت کی شائع ہے دیکھ دیکھ کر میرا جی نہیں بھرتا میں مسکرانے لگا لیکن ایک بار پھر دل میں جمال کا خیال آیا اور میں نے اسے کہا یار ضرر افتار تیز کرو یہ جمال کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا روٹ گیا کسی بات پر کیا میرے توجہ نہ دینے سے بدل ہو گیا حالانکہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس قسم کا انسان ہے کہیں نظر نہیں آیا ظاہر ہے چلا گیا تاجب ہے ایسا اس نے کیوں کیا باہر طور گھر کے علاوہ اور کہاں ہو سکتا ہے ایجاز نے کوئی جواب نہیں دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم گھر پہنچ گئے یہاں بیٹھنے کے بعد پتا چلا کہ جمال یہاں بھی نہیں ہے اور میں بری تنہا پریشان ہو گیا علیہ السین بھی پریشان تھے میں نے دراصل ان لوگوں کو جمال کے بارے میں مکمل تفصیل نہیں بتائی تھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یہاں کچھ دشمن بھی رکھتا ہے لیکن لیکن اب میں تنہا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے کیا ہوا آخر کرب میں موجود تھا کافی دیر تک دیکھا گیا تھا ہمارے ساتھ دلچسپیوں میں حصہ لے رہا تھا اور اس کے بعد میں جب کھیل میں مصروف ہوا تو وہ اچانک غائب ہو گیا جان بوجھ کر اس نے ایسا نہ کیا ہوگا اگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے تو پھر اسے ہوا کیا اس طرح اس کی اچانک گمشدگی کیا معنی رکھتی ہے علیہ السین نے کہا بھئی اب کیا خیال ہے اگر بستروں پر پہنچے تو بری طرح بیمار ہو جائیں گے کیونکہ اب یہ وقت سونے کا نہیں ہے میرا خیال ہے پہلے تھوڑا تھوڑا سا غسل کر لیا جائے تاکہ رات کی تھکن دور ہو جائے اس کے بعد بیٹھ کر گپیں لگائیں گے پھر ناشتہ کریں گے اور ناشتے کے بعد کل کی مکمل چھٹی منائی جائے گی یعنی پورا دن سوتے ہوئے کم از کم اتنا سا جشن تو منا سکتی ہیں آقل رفیق کی اس ہیاندار فتح کی خوشی میں کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا اعجاز نے کہا ڈیڈی ناشتے کا انتظام میں کروں گا کمال ہے بھئی یہ اعجاز بعض وقات حیران کر دیتا ہے مجھے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بیٹے تو پھر میں کچن کی طرف جا رہا ہوں ارے ارے کیا تم ناشتہ بناوگے نغمہ باجی نے کہا نہیں نہیں میں کیوں بناوں گا ملازمہ کو اٹھائے دیتا ہوں نہیں بھئی کتہ ہی نہیں اس کی اجازت بلکل نہیں دی جائے گی ملازم وقت پر ہی اٹھیں گے اور پھر ناشتہ کونسا ابھی کیا جا رہا ہے اتمنان سے بیٹھو باتیں کرو ویسے تمہارا کیا خیال ہے آقل کے کھیل کے بارے میں علیہ السین نے سوال کیا ڈیڈی دراصل آپ نے مجھے کبھی شہطران جیسے کھایا ہی نہیں جو میں اس کے بارے میں جانتا لیکن خوشی تو مجھے بھی اتنی ہی ہے جتنی آپ لوگوں کو کیونکہ ہمارے آقل میاں نے ہم لوگوں کی بقول شک سے ناکنچی کر دی ہے تمہیں کبھی کسی سلسلے میں ہماری ناکنچی کرنے کی کوشش کرو علیہ السین نے کہا اور بیگم علیہ السین ہنس پڑھی اور پھر بولی اگر زیادہ ناکنچی ہو گئی تو بھدی ہو جائے گی بس جتنی ہے اتنی ہی رہنے دو انہوں نے کہا اور بات مزاک میں تبدیل ہو گئی سب لوگ ہنس رہے تھے بول رہے تھے لیکن میرا ذہن جمال میں الجا ہوا تھا آخر جمال کہاں کیا مجھے بتائے بغیر اس کے کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جب سے میرا اور اس کا واسطہ ہوا تھا اس نے مجھ سے مکمل تعاون کیا اور کسی بھی طرح مجھ سے منحریف نہیں ہوا پھر اچانک کلب سے غائب ہو جانا کیا معنی رکھتا ہے یہ بات میرے لئے انتہائی پریشان کن تھی اور میں نے اس کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ یقینی طور پر جمال کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے ان لوگوں سے چونکہ کبھی بھی جمال کے معاملے میں اس قسم کی بات نہیں ہوئی تھی اس لئے اپنے راز میں اس وقت بھی ان لوگوں کو شریک نہیں کیا جا سکتا تھا میرا ذہن شدید پریشانی کا شکار رہا وقت گزرتا رہا وہ لوگ باتیں کرتے رہی یہاں خاصا ہنگامہ ہو رہا تھا خوشیاں منائی جا رہی تھی میں ابھی اپنے طور پر ان خوشیوں میں شرکت کر رہا تھا لیکن اپنے اندرونی حالات سے میں خود ہی واقف تھا کیا کرنا چاہیے جمال کے بارے میں کسی سے گفتگو کروں کافی وقت گزر گیا دن کی روشنی نمودار ہو گئی ملازمین ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئے چاروں طرف ہنگامہ ہونے لگا لوگوں نے گسل وغیرہ کر لیا سب ہی رات بھر جاکتے رہے یہاں تک کہ ہم ناشتے کی میز پر پہنچ گئے اور ناشتہ کیا جانے لگا اس وقت دن کے تقریباً سو آٹھ بجے تھے جب ہم ناشتے سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد یہ پروگرام تیپ آنے لگا کہ اپنے اپنے بستروں میں جا کر گھس لیا جائے انکل علیہ سسین نے کہا کہ وہ اپنے دفتر کو اس بارے میں اطلاع دے دیتی ہیں باقی معاملات کے بارے میں بھی گفتگو ہی ابھی ہم ناشتے کے کمرے سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ ایک ملازم کسی قدر گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا وہ سر پولیس پولیس افسران پولیس افسران آئے ہیں اس نے کہا اور علیہ سسین چونگ پڑے پولیس انہوں نے متحیرانہ لہجے میں کہا جی سر بڑے بڑے پولیس افسر ہیں آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہیں ارے اچھا چلو دیکھیں کہاں ہیں وہ سر باہر ہی موجود ہیں ملازم نے جواب دیا اور انکل علیہ سسین کسی قدر پریشان نظر آنے لگے میں بھی ان کے ساتھ تھا اور نغمہ باجی بھی ہم لوگ باہر نکل آئے اور پھر ہم نے ان پولیس افسران کو دیکھا جو ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ہمارا خیر مقتم کیا انکل علیہ سسین سے اور مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر ایک بڑے افسر نے پوچھا یہ کار کس کی ہے اس کا اشارہ ایک طرف کھڑی ہوئی کار کی طرف تھا ہماری ہی ہے معاف کیجے گا محترم رات کو یہ کس کا استعمال میں تھی رات کو کس وقت بس یوں سمجھ لیجئے تقریباً ساڑھے بارہ بجے یا ایک بجے کا وقت ہوگا ساڑھے بارہ یا ایک بجے تو یہ بلیک برڈ کلب میں تھی ویسے رات کو یہ کار میرا خیال ہے اعجاز کے پاس تھی نا لیکن اعجاز علیہ سسین نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اعجاز وہاں موجود نہیں تھا علیہ سسین صاحب نے کہا یقیناً کیوں نغمہ یہ کیا اعجاز کے پاس نہیں تھی جی ڈی اعجاز کے پاس ہی تھی مگر قصہ کیا ہے نغمہ باجی نے سوال کیا مسٹر اعجاز کہاں ہیں پولیس افسر نے سوال کیا ہے اندر موجود ہے جاؤ اعجاز کو بھلاو مگر کیا آفیسر آپ یہ بتانا پسند نہیں کریں گے کہ واقعہ کیا ہے پولیس افسر نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اس کار سے رات کو ایک بہت زبردست واردات کی گئی ہے اس کار سے نہیں آفیسر آپ کو یقیناً غلط فہمی ہو رہی ہے نہیں جناب آپ تفصیلات سنیں گے تو خود بھی میری بات کا اطراف کریں گے ذرا مجھے اس سے شخصیت سے مل لینے دیجئے جس کے استعمال میں رات کو یہ کار تھی پولیس افسر نے پورا اعتماد لہجے میں کہا علیہ السین صاحب کا رنگ زرد ہو گیا میسیز علیہ السین صاحب بھی کانپنے لگیں اعجاز کو اس کے کمرے میں تلاش کیا گیا وہ کمرے میں موجود نہیں تھا پھر اسے کوٹھی کے دوسرے عصوں میں تلاش کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہمارے ساتھ موجود تھا لیکن اب اس کا پتہ نہیں تھا پولیس افسر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اجازت لے کر چند پولیس والوں کو پوری کوٹھی میں پھیلا دیا اور ایک ایک چپے کا جائزہ لیا جانے لگا ہر جگہ دیکھی گئی جہاں کسی کے چھپ جانے کے امکانات ہو سکتے تھے لیکن اعجاز کوٹھی میں موجود نہیں تھا پولیس افسر نے پورخیال نگاہوں سے علیہ السین صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا مسٹر اجاز سے آپ کا کیا تعلق ہے جناب میرا بیٹا ہے وہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ فرار ہو گیا ہے علیہ السین نے کوئی جواب نہیں دیا ان کے پیروں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی چنانچہ وہ بیٹھ گئے اور بری طرح نروس نظر آ رہے تھے میں بھی پریشان ہو گیا نگمہ باجی بھی بری طرح پریشان تھی ہم سب بہت دیر تک اجاز کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ نہیں ملا پھر میں نے ہی اس پولیس افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے جناب کہ واردات کیا ہوئی ہے میں آپ کو مکمل تفصیل بتائے دیتا ہوں اس کے بعد آپ کی اجازت سے کار کی تلاشی بھی لی جائے گی میں نے اسے اپنے آدمیوں کی تحویل میں دے دیا ہے رات کے تقریباً سوہ بارہ بجے کا وقت تھا کہ میسیز کورینہ ریجانٹ سٹریٹ کے ایک فلیٹ میں رہتی ہیں جو پہلی منزل کا فلیٹ ہے بے خوابی کی مریضیں ہیں اور دیر تک جاگتی رہتی ہیں اور ویسے بھی بارہ بجے سے پہلے ان کے سونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ اس وقت اپنی بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی کہ ان کے بھتیجی ان کے پاس پہنچی اور اس نے ان سے کہا کہ وہ بستر پر لیٹ کر آرام کریں چونکہ دن بھر انہیں ہلکا سا بخا رہ چکا تھا میسیز کورینہ نے جواب دیا کہ ابھی انہیں نیند نہیں آرہی ہے اور اس وقت وہ بہتر حالت میں ہیں ان کی بھتیجی انہیں سمجھانے لگی اسی وقت انہوں نے اس کار کو دیکھا جو اچھی خاصی رفتار سے اس سمتہ رہی تھی پھر ریجانٹ سٹریٹ کے اس گوشے میں پہنچ کر جہاں میسیز کورینہ کا فلیٹ ہے کار کی رفتار کافی حد تک سوست ہو گئی اور دفتن ہی دروازہ کھلا اور کسی نے ایک لڑکی کو دھکا دے کر کار سے باہر پھینک دیا کار چونکہ سوست رفتار ہو گئی تھی اور اس کی روشنیاں بھی نہیں بھچائی گئی تھی اس لیے میسیز کورینہ نے تو نہیں لیکن ان کی بھتیجی جین نے کار کا نمبر بخو بھی دیکھ لیا اور کار کا موڈل وغیرہ ذہن میں نوٹ کر لیا کار بھر کر رفتاری سے آگے بڑھ گئی یہ منظر میسیز کورینہ نے بھی دیکھا دونوں عورتیں دوڑتی ہوئی سڑک پر آئیں تو انہوں نے ایک لڑکی کو سڑک پر پڑے ہوئے دیکھا جو شدید زخمی حالت میں تھی اور تقریباً نیم مردہ کیفیت میں نظر آ رہی تھی میسیز کورینہ کی بھتیجی جین دوڑتی ہوئی اپنے فلیٹ میں پہنچی اور وہاں سے اس نے مقامی پولیس اسٹیشن کو فون کر کے واردات کی تلا دی اور تھوڑی دیر کے بعد پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی یہاں سے ہم نے اس لڑکی کو اٹھایا اور ہسپتال پہنچا دیا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق اس لڑکی کو گردن دبا کر حلا کرنے کی کوشش کی گئی اور غالباً یہ تصور کر لیا گیا تھا کہ وہ مر چکی ہے اور اس کے بعد لاش کو یوں ہی سڑک پر پھینک دیا گیا لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ مری نہیں تھی بلکہ گردن دبانے سے دم گھٹا اور دم گھٹنے کے وجہ سے وہ شدید بے ہوشی کا شکار ہو گئی جس سے اسے قتل کرنے والے کو یہ احساس ہوا کہ وہ مر چکی ہے البتہ چلتی کار سے اسے جس طرح پھینکا گیا وہ اس کے لئے شدید نقصاندے ثابت ہوا اور اس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے ایک سمت کا رکسار گھس گیا اور جبڑا نظر آنے لگا وہ خاصی تکلیف میں ابھی تک ہسپتال میں موجود ہے اور اسے ہوش نہیں آیا ہے ہم نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن لڑکی کے پاس سے کوئی ایسی چیز دستیاب نہیں ہوئی جس سے اس کا اندازہ ہو سکے البتہ میسیز کورینا اور ان کی بھتیجی نے ہمیں کار کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں اور ریجسٹریشن آفیس سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد بل آخر ہم آپ تک پہنچے ہیں کیا اب آپ مجھے اس کار کی تلاشی کی اجازت دیں گے ویسے مستر اجاز کا غائب ہو جانا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے اور اب آپ پر یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ ہمیں مستر اجاز کے بارے میں تمام تفصیلات فراہم کریں ان کے دوستوں کے پتے ایسی جگہیں جہاں وہ ایسی کوئی واردات کرنے کے بعد چھپ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس کے ماضی کا ریکارڈ بھی درکار ہوگا یہ تمام تفصیلات آپ کو فراہم کرنی ہیں جناب علیہ سحسین صاحب آپ ایک اچھے شہری کے حیثیت سے اس کی ذمہ داری قبول کیجئے گا علیہ سحسین کا پورا چہرہ ساتھ گیا وہ اس وقت بڑی تکلیف کا شکار نظر آ رہے تھے کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے پھر میری میت میں پولیس آفیسر نے اجاز کی کار کی تلاشی لی اور اجاز کے جرم پر موہر لگ گئی کار کے دروازے لوگ تھے اور انہیں چابی سے کھولا گیا لیکن پہلے ہی نگاہ جس چیز پر پڑی وہ ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ کے نیچے پڑا ہوا ایک سبز رنگ کا جوتا تھا جو زنانہ تھا دوسرا جوتا موجود نہیں تھا پولیس آفیسر نے جوتا اپنی تحویل میں لیتے ہوئے کہا زخمی لڑکی کے ایک پاؤں میں یہ جوتا ملا ہے جو اس کی بے ہوشی کی جگہ سے دو گز کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا دوسرا جوتا تلاش کے باوجود نہیں مل سکا میں خوش کھونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا اجاز جیسے شخص سے ایسے کسی جرم کا تصور کیا جا سکتا تھے لیکن رات کو رات کو تو وہ کلب میں موجود تھا میں نے یاد کیا کہ جب ہم کلب گئے تو اجاز ہمارے ساتھ موجود نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کلب آنے میں دلچسپی کا اظہار کیا لیکن میں نے اس سے پوچھا بھی تھا تو اس نے کہا تھا کہ نہیں وہ کلب نہیں جائے گا اور یہیں گھر پر ہی رہے گا کسی نے اس سے اصرار نہیں کیا لیکن بعد میں اس نے کلب میں ہم سے ملاقات کی پھر ہمارے ساتھ ہی واپس آیا اس کار کے بارے میں بھی میں اچھی طرح جانتا تھا کہ عموماً اجاز ہی کے استعمال میں رہتی تھی تو اجاز نے یہ واردات گھر ڈالی اور بعد میں وہ ہمارے پاس بلیک برڈ کلب پہنچ گیا تاکہ اگر کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے تو اس بات کو ثابت کر سکے لیکن اب اس کا فرار ظاہر ہے باقاعدہ مجرم نہیں تھا پولیس کو دیکھتے ہی یہاں سے بھاگ گیا بہت برا کیا اس نے بہت برا کیا اس ہنستے بولتے گھرانے کو عذاب میں مبتلا کر دیا آنے والے وقت میں جو پریشانیاں علیہ السین کو لاحق ہو سکتی تھی ان کا مجھے ابھی سے اندازہ ہو رہا تھا پولیس آفیسر کو چونکے ایک اور ثبوت مل گیا تھا چنانچہ اب اس کا شبہ یقین میں تبدیل ہو چکا تھا اس نے علیہ السین سے کہا اور اب مجھے مسٹر اجاز کے کمرے کی تلاشی کی اجازت دے اور باقاعدہ تحقیقات کے لئے موقع فرہم فرمائیں علیہ السین صاحب جو اس دوران خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کرتے رہے تھے کراہتی ہوئی کمزور آواز میں بولے آپ جو دل چاہے کریں آفیسر یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور میں آپ کو اپنے فرض کی تکمیل سے نہیں روکوں گا پولیس آفیسر نے شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد ہم لوگ اجاز کے کمرے کی جانب چل پڑے پولیس آفیسر نے باقی افراد کو باہر ہی رکنے کے لئے کہا صرف مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ کمرے میں آ سکتا ہوں اس کے علاوہ اس کا ایک اور ساتھی بھی کمرے میں داخل ہو گیا اور ہم پورے کمرے کا جائزہ لینے لگے ایک علماری کھلی پڑی تھی اس میں اجاز کا خاص قسم کا سامان موجود رہتا تھا علماری سے کوئی چیز جلد بازی میں نکالی گئی تھی ہو سکتا ہے یہ نکت رقم وغیرہ ہو یا پھر کوئی اور چیز ایسی جسے اجاز یہاں سے لے جانا چاہتا ہو پولیس کے بارے میں سنتے ہی اس نے پھرتی سے یہاں سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور یقینی طور پر وہ مکان کی اکبی حصے سے فرار ہوا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھی ایک اور چیز بھی وہاں ملی جو پولیس آفیسر کے لئے باعث سے دلچسپی تھی یہ ایک لیڈی پرس تھا جو ایک میز پر رکھا ہوا تھا اور اسے صاف دیکھا جا سکتا تھا لیکن اس لیڈی پرس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا اور میرے ہوش و ہواس ایک لمحے کے لئے موتل سے ہو کر رہ گئے اس لیڈی پرس کو میں پہچانتا تھا یہ میں نے کیتھرائن کے پاس دیکھا تھا یہ روح فرصہ خیال میرے ذہن میں یقبارگی سرائیت کر گیا کہ کہیں وہ لڑکی کیتھرائن تو نہیں ہے بہت برا ہوگا بہت ہی برا ہوگا تاہم میں نے پولیس آفیسر سے اس کا اظہار نہیں کیا کہ میں اس پرس کو پہچانتا ہوں البتہ پولیس آفیسر اس پرس کو کھول کر دیکھنے لگا پرس میں سے کوئی ایسی چیز دستیاب نہیں ہوئی جس سے پرس کی مالکہ کا پتہ چلتا لیکن میرا ذہن ہواوں میں پرواز کر رہا تھا رات کو کیتھرائن کلب میں موجود نہیں تھی ہاں مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ مسٹر بیکر وہاں موجود تھے لیکن کیتھرائن نہیں تھی یقینی طور پر کیتھرائن ہی کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی میں نے اچھکرائے ہوئے ذہن کو کابو میں کیا پولیس آفیسر نے پورے کمرے کی تلاشی لی فنگر پرنٹس اٹھوائے ایجاز کی کچھ خاص چیزیں اپنے قبضے میں لی جو کاغذت وغیرہ کی شکل میں تھی اور اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا اس نے علیہ سسین صاحب کو یہ پرس دکھاتے ہوئے کہا اس لیڈیز برس کی یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے شواہد ملتی جا رہے تھے اور ایجاز مجرم ثابت ہوتا جا رہا تھا علیہ سسین کے اندر ایک نئی حقیقت پیدا ہو گئی اور اب ان کے چہرے پر سکتی نظر آ رہی تھی جبکہ نگمہ باجی اور ان کی امی کا ایسا حال تھا کہ انہیں خود بستر سے لگنا چاہیے تھا ان کے چہرے دھولے لٹھے کی طرح سفید ہو گئے پولیس آفیسر نے پہلے یہاں موجود افراد کے بارے میں تفصیلات معلوم کی پھر کہا کہ وہ ہمارے بیانات لینا چاہتا ہے اس سلسلے میں ابتتہ علیہ سسین سے ہی کی گئی پولیس آفیسر نے ان سے پوچھا کہ رات کو وہ لوگ کہاں تھے اور جواب میں علیہ سسین نے پولیس آفیسر کو پوری تفصیل بتا دی جس کے بعد بکیاں لوگوں سے سوالات کی گنجائش نہیں رہی البتہ اس نے یہ ضرور پوچھا کہ کیا اعجاز ہمارے ساتھ نہیں گیا جس کا جواب علیہ سسین نے یہی دیا کہ اس نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور اس وقت جب ہم لوگ گئے تھے تو وہ گھر پر ہی موجود تھا اور یہ کار بھی یہی اس کے پاس تھی کیونکہ ہمارے پاس دوسری گاڑیاں سواری کے لئے موجود تھی اس بات سے اس کا اظہر ہوتا تھا کہ اعجاز کا ذہن یقینی طور پر مجرمانہ کاروائیاں کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس نے ہمارے جانے کے بعد یہ واردات کار ڈالی اب یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیتھرائن یہاں کس طرح پہنچی میں نے ابھی تک کیتھرائن کے بارے میں کسی قسم کا کوئی لفظ مو سے نہیں نکالا تھا لیکن ناجانے کیوں مجھے یقین ہو رہا تھا کہ وہ بدنصیب لڑکی کیتھرائن ہی ہوگی مسٹر بیکر کی بیٹی علیہ السین صاحب کے گہرے دوست کی بیٹی اور اس کے نتائج علیہ السین صاحب کو یقیناً بہت خطرناک بھوگتنے پڑیں گے یہ خاندان اچھانک ہی مسئبت کا شکار ہو گیا تھا پولیس آفیسر نے اب یہاں ملازموں سے گفتگو کرنے کی درخواست کی اور ان دونوں ملازموں کو بھلا لیا گیا جن کا تعلق ہمارے وطن ہی سے تھا یہ لوگ انگریزی نہیں بول سکتے تھے چنانچہ اس کے لیے علیہ السین صاحب کو ہی ذریعہ بنایا گیا اور پولیس آفیسر نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے درمیان مترجم کے فرائض انجام دیں علیہ السین صاحب جو اب اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال چکے تھے اس کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے سختی کے ساتھ ملازموں سے کہا کہ جو سوال پولیس آفیسر کر رہا ہے اس کے صحیح صحیح جواب دیں اور ذرا بھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کریں پولیس آفیسر نے پہلا سوال ایک ملازم سے یہ کیا کہ ہم لوگوں کے جانے کے بعد اجاز کیا کرتا رہا ملازم نے کہا بس جناب وہ اپنے کمرے میں رہے اور ہم لوگ اپنا اپنا کام کرتے رہے کیا یہاں کوئی آیا تھا پولیس آفیسر نے سوال کیا جی مس کیتھرائن آئی تھی اور علیہ السین صاحب گرتے گرتے بچے کون انہوں نے چیکھتے ہوئے لہجے میں پوچھا بیکر صاحب کی صاحب زادی مس کیتھرائن ملازم نے جواب دیا اور علیہ السین نے اپنا سینہ پکڑ لیا تاہم انہوں نے اس کا جواب پولیس آفیسر کو دیا لیکن اب ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بڑھ بڑھا رہے تھے ارے تو کیا تو کیا آپ بیکر کی بیٹی کیتھرائن وہ بدحواسی کے انداز میں کہہ رہے تھے پھر انہوں نے کہا پولیس آفیسر جو بھی بھیان آپ کو لینا ہے براہ کرم اب ہسپتال چل کر لیجئے میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کا نام کیتھرائن لیا گیا ہے وہ میرے دوست کی بیٹی ہے میرے بہت ہی عزیز دوست کی بیٹی جو رات کو بلیک برڈ کلب میں ہمارے ساتھ تھا آپ مجھے صرف دو تین مزید سوالات کرنے کی اجازت دیں اس کے بعد آپ جو بھی کہیں گے میں آپ سے پورا پورا تعاون کروں گا پولیس آفیسر نے کہا پھر ملازم سے پوچھا مس کیتھرائن یہاں کس وقت آئی تھی اب علیہ سوسین صاحب سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا چنانچہ یہ کام میں نے سار انجام دینا شروع کیا میں نے ایک ملازم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے جانے کے کوئی پندرہ منٹ کے بعد مس کیتھرائن یہاں پہنچ گئی تھی یہاں کر انہوں نے کس سے سب سے پہلے ملاقات کی جی میں ہی تھا انہوں نے حیران لہجے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا سب لوگ چلے گئے میں جواب تو نہیں دے سکا تھا چونکہ مجھے انگریزی بولا نہیں آتی لیکن الفاظ سمجھ لیتا ہوں جو میری سمجھ میں نہیں آئی تھی پھر وہ مس کیتھرائن کو ساتھ لے کر اندر چلے گئے اس کے بعد کیا ہوا پولیس آفیسر نے سوال کیا اور میں نے یہی سوال ملازم سے دہر آیا بس صاحب ایجاز صاحب نے ہم سے کہا کہ ہم اپنے کمروں میں جا کر آرام کریں اب ہماری ضرورت نہیں ہے کیتھرائن کے ساتھ وہ کچھ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد انہیں واپس چھوڑائیں گے ہمیں اس دوران ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے پھر تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس وقت یہاں سے گئی نہیں صاحب بلکل نہیں معلوم ملازم نے جواب دیا اور علیہ سسین ڈوبتے ہوئے لہجے میں بولے خدا کے لیے آفیسر مجھے ہسپتال لے چلیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا اندازہ درست ہے یا غلط جی ٹھیک ہے آپ آ سکتے ہیں پولیس کے دو فرد کو یہاں چھوڑنا پڑے گا علیہ سسین نے کسی بات پر اعتراض نہیں کیا کچھ دیر کے بعد میں علیہ سسین اور پولیس آفیسر ہسپتال چل پڑے ہم بری طرح بدحواز تھے علیہ سسین صاحب کی حالت تو قابل دیت تھی لیکن اس وقت میں اپنی حالت بھی درست نہیں پا رہا تھا ان لوگوں سے اس قدر متعلق ہو گیا تھا کہ ان کی کسی بات سے بھی اب الگ نہیں رہ سکتا تھا ایک طرف میرے ذہن میں جمال کی گمشدگی بڑی عجیب سی کیفیات پیدا کر رہی تھی تو دوسری طرف یہ سنسنی خیز اور خوفناک حادثہ جس سے نہ جانے کیا ہو سکتا تھا ہم لوگ ہسپتال پہنچ گئے اور بل آخر پولیس آفیسر کی رہنمائی میں اس کمرے تک جہاں ڈاکٹر ابھی تک کیتھرائن پر مصروف تھے ہاں وہ کیتھرائن ہی تھی میں نے ایک نگاہ میں ہی اسے بہچان لیا علیہ سنکل کی جو کیفیت تھی وہ اس قدر افسوسناک تھی کے ناقابل بیان ہے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کیتھرائن کو دیکھ رہے تھے جو مس ہو کر رہ گئی تھی اس کا دہنا رکھ سار رگڑ کر تمام خوبصورتی کھو چکا تھا اور اس کے جبڑے میں سراخ ہو گیا تھا جس سے اس کے موکہ اندرونی حصہ نظر آنے لگا وہ بے ہوش تھی دونوں بازو کسے ہوئے تھے اور ان کے بارے میں پولیس آفیسر پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ ٹوٹ چکے تھے میس کیتھرائن ہے کیا آپ ہمیں ان کے گھر کا پتہ بتا سکتے ہیں جی ہاں ٹیلی فون نمبر بھی ہے یہ مسٹر بیکر کی صاحب زادی ہیں میں نے کہا اور مسٹر بیکر کے بارے میں تفصیلات بتا کر وہ فون نمبر بھی پولیس آفیسر کو بتا دیا جو مسٹر بیکر کے گھر کا تھا پولیس آفیسر فون پر مسٹر بیکر سے رابطہ قائم کرنے چلا گیا اور میں سہمی ہوئی سی نگاہوں سے کیتھرائن کا چہرہ دیکھنے لگا بہت ہی دردناک حادثہ تھا اور اس کے سلسلے میں میرے پاس الفاظ نہیں تھے جن سے میں اپنی کیفیات کا اظہار کر سکوں جو لمحات آنے والے تھے ان کا مجھے بخوبی اندازہ تھا مسٹر بیکر کیا سوچیں گے اس بارے میں کیا رد عمل ہوگا ان کا اور علیہ سسین انہیں کیا جواب دے سکیں گے کیسے اچھے دوست تھے دونوں لیکن اس کے بعد یہ دوستی یقیناً قائم نہ رہ سکے گی بلکہ علیہ سسین صاحب کے لیے بدترین مشکلات پیدا ہو جائیں گی مختصر یہ کہ مسٹر بیکر آ گئے پولیس افسر نے شاید انہیں تفصیل نہیں بتائی وہ پہنچے اور بے تابانہ انداز میں ڈاکٹروں سے معلومات حاصل کرنے لگے پھر پولیس افسر کو دیکھ کر اس کے پاس پہنچ گئے مجھے دیکھ کر وہ اچھل پڑے ارے ارے تم یہاں پہنچ گئے تم یہاں سنا تم نے کیا تم نے کیتھرائن کو دیکھا اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے پولیس افسر کا کہنا ہے کہ بدترین حادثہ پیش آیا ہے اوہ میرے خدا میرے خدا کہاں ہے وہ کہاں ہے جب مسٹر بیکر کمرے میں داخل ہوئے تو علیہ سسین نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا تم یہاں موجود ہو کیتھرائن کیتھرائن کہاں ہے میری بچی اوہ میرے گاڈ میرے گاڈ مسٹر بیکر کے جسم پر تھر تھری پیدا ہو گئی انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور اس کے بعد ان کے موہ سے ایک لفظ نہیں نکلا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے علیہ سسین کو ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر مسٹر بیکر سے کچھ بات کریں بس وہ دونوں ہاتھ سے موہ چھپا کر سسک رہے تھے مسٹر بیکر کافی دیر تک کیتھنائن کو اس سالم میں دیکھتے رہے غالباً تنہا ہی آئے تھے اور یہ بھی اچھی بات تھی کہ کوئی ان کے ساتھ نہیں آیا کچھ دیر وہ اسی طرح دیکھتے رہے اور اس کے بعد ڈاکٹر سے بولے یہ حادثہ کیسے ہوا ڈاکٹر کیا ہو گیا یہ یہ بات آپ کو مسٹر جیمز ہولڈن بتائیں گے اشارہ پولیس آفیسر کی طرف تھا پہلی بار مجھے اس کا نام معلوم ہوا ہاں مسٹر بیکر میں آپ کو تفصیلات بتا دوں گا اب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے لڑکی کو اسے ہسپتال میں رکھیں گے یا یہاں سے کہیں لے جائیں گے آپ ڈاکٹروں سے گفتگو کر لیں اس کے بعد آپ براہ کرم مجھے بتا دیجئے میں نے بہت وقت تصرف کر دیا ہے یہاں تہاں میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جب تک آپ حکم دیں یہاں موجود ہوں مسٹر بیکر نے گردن ہلائی بہت سبر و ضبط کے آدمی تھے اور کیتھرائن کو اس سالم میں دیکھنے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ پر قابو رکھا پھر وہ ڈاکٹروں سے بات کرنے لگے اور ڈاکٹروں نے شاید انہیں مختصر تفضیل بتا دی البتہ یہ بات شاید ڈاکٹروں کو نہیں معلوم تھی کہ حادثہ کس انداز میں پیش آیا یا اس کا ذمہ دار کون تھا مسٹر بیکر کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا وہ ڈاکٹروں سے کافی دیر تک گفتگو کرنے کے بعد ہمارے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے علیاس سے کہا مائی ڈیئر علیاس خود پر قابو رکھو دیکھو میں اس کا باپ ہوں لیکن میں اپنے آپ کو سنبھال لے ہوئے ہوں پلیز مجھے مشورہ دو یہ بتاؤ کہ اب مجھے کرنا کیا چاہیے علیاس حسین نے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مسٹر بیکر کو دیکھتے رہے مسٹر بیکر کو ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ حادثے کا ذمہ دار کون ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اصل واقعہ کیا ہے مسٹر بیکر دوبارہ بولے بہت بری حالت ہو گئی ہے میری بچی کی دونوں بازو ٹوٹ گئی ہیں چہرہ مسک ہو گیا ہے نہ جانے یہ سب کیسے ہوا نہ جانے مسٹر بیکر بہتیا رو پڑے کیسے ہوا یہ سب کچھ کیسے ہوا دل اور دماغ چٹک رہے تھے مسٹر بیکر کی حالت دردناک تھی لیکن میں جانتا تھا کہ ان سے ہماری اگانگت عارضی ہے جب انہیں علم ہو گیا کہ کیتھرائن کی اس حالت کا ذمہ دار علیہ سسین کا بیٹا ہے تو نہ جانے کیا ہوگا نہ جانے کیا ہوگا بڑی سنسری محسوس ہو رہی تھی صورتحالی ایسی تھی وہ لمحات آ گئے جن کا خطرہ شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا انسپیکٹر جیمز ہولڈن نے بل آخر مسٹر بیکر کو بتا دیا کہ کیتھرائن کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے اسے کیس سے ریجسٹر کرنا تھا جس وقت جیمز ہولڈن نے یہ بات مسٹر بیکر کو بتائی اس وقت ہم لوگ اس کے قریب موجود نہیں تھے مسٹر بیکر کو اس نے الگ لے جا کر تفصیلات بتائی تھی اور ان تفصیلات کو سن کر ان کی جو بھی کیفیت ہوئی ہو وہ باہرحال ہمارے علم میں نہیں تھی پھر کچھ دیر کے بعد مسٹر بیکر کامتے ہوئے قدموں سے انکل علیہ سسین کے پاس آئے ان کا چہرہ گہرا سرخ ہو رہا تھا اور علیہ سسین کے چہرے پر ایسی زردی چھا گئی جیسے ان کے جسم کا تمام خون نچوڑ دیا گیا ہو بیکر سے ان کی آنکھیں بھی نہیں ملی تھی البتہ میں خاموشی سے مسٹر بیکر کا چہرہ دیکھ رہا تھا مسٹر بیکر خونی نگاہوں سے علیہ سسین کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد خاموشی سے وہاں سے واپس چلے گئے پھر وہ نگاہوں سے وجل ہو گئے تو علیہ سسین نے رند ہوئی آواز میں کہا اب ہمیں یہاں کب تک رکنا ہوگا آکل ذرا پولیس آفیسر سے معلوم کرو میں نے جیمز ہولڈن کی تلاش میں نگاہیں دھڑائیں تو وہ ہمیں اپنی طرف ہی آتا ہوا نظر آیا اس نے معذرت آمیز انداز میں کہا ڈیر یقینی طور پر تمہارا بہت سا وقت تضائع ہو گیا ہے جس کا مجھے افسوس ہے لیکن یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری مجبوری کیا ہے باہر طور اگر تم چاہو تو یہاں سے واپس جا سکتے ہو ابتدائی کاروائیاں ہو گئی ہیں لیکن میں مسٹر علیہ سسین آپ سے اور آپ سے مسٹر یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجرم کی گرفتاری کے لیے پولیس سے تعاون کریں اگر آپ لوگوں نے اسے روپوش کرنے کی کوشش کی اور اس کے بارے میں معلومات حاصل ہونے کے باوجود تفصیلات پولیس سے چھپائیں تو ایک مجرم سے معاونت کے جرم میں آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اس بات کا خیال رکھا جائے تحقیقات کے لیے ابھی ہمیں آپ کے پاس واپس آنا پڑے گا تاہم آپ لوگ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں جیمز ہولڈن یہ کہہ کر واپس چلا گیا اور علیہ سسین نے کہا چلو جلدی چلو واپس چلو میں علیہ سسین کو لے کر واپس گھر کی جانب چل پڑا جو حالات ایک دم پیش آئے تھے ان کا مجھے بھی پورا پورا احساس تھا انکل علیہ سسین شریف انسان تھے اور بڑی باجزت زندگی بسر کر رہے تھے لیکن اب میں جانتا تھا کہ لندن کے عالی ترین حلقوں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا معاملہ ایک مقامی انگریز کا تھا یہ لوگ کتنے ہی فراغ دل کیوں نہ ہوں لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا کہ ایک ایشیا ہی نے ایک انگریز لڑکی کو کس طرح نقصان پہنچایا ہے اعجاز برا انسان تھا لیکن اتنا برا نکلے گا وہ اور ایسے ایک دامات پر اترائے گا اس کا خوابو خیال میں بھی گمان نہیں تھا گھر میں تمام تفصیلات ہر ایک کو معلوم ہو گئی تھی اور میسز علیہ سسین اور نگمہ باجی بہت بری کیفیات کا شکار تھی نگمہ باجی بیچاری تو بری طرح رو رہی تھی ایک عجیب سا ماحول بن گیا حالانکہ پچھلی رات جن خوشیوں کے درمیان گزری تھی وہ بے پنات تھی لیکن یہ خوشیاں کچھ دیر بھی قائم نہ رہ سکی سب کے سب گہری سوچوں اور پریشانیوں کا شکار ہو گئی میں جانتا تھا کہ انکل علیہ سسین کے اندرونی کیفیت کیا ہوگی باقی افراد بھی اسی طرح متاثر تھے لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے اپنے طور پر میں اس قدر ماہر نہیں تھا کہ سارے مسئلوں کا حل دریافت کر لیتا میرا ذہن خود اس وقت میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا لیکن تمام چیزوں کو نظرانداز تو نہیں کیا جا سکتا نغمہ باجی سبیل آخر ان کے کمرے میں ملاقات کی ایک کرسی پر نڈھال سی بیٹھی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر رو پڑی اور بولی کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں تھا آقل کیا تم یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک دن بل آخر ایسا ہونے والا ہے ہاں نغمہ باجی میں واقعی یہ بات نہیں جانتا تھا مگر میں جانتی تھی تم نے اب اس دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے مگر مجھے یہ خوف ہر وقت رہتا تھا کہ کوئی حادثہ ہو جائے گا اعجاز کچھ کر بیٹھے گا کاش کوئی ایسا ذریعہ ہوتا کہ ہم اسے باز رکھ سکتے قصور ان دونوں کا بھی ہے بلکل بلکہ بہت زیادہ ہے ان کا قصور اتنی چشم پوشی سے کام نہیں لینا چاہیے یہ فرض ان پر آئد ہوتا ہے ہم لوگ بھلا کیا کر سکتے تھے مگر نغمہ باجی بات اس سطح تک پہنچ جائے گی یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے سوچا تھا اس کی فطرت میں اتنی گندگی شامل ہو چکی تھی کہ اب اس سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی تھی پتہ نہیں بیچاری کیتھرین کے ساتھ کیا ہوا پتہ نہیں بیچاری کیتھرین کے ساتھ کیا دردناک واقعات بیش آئے بہت اچھی لڑکی تھی یقین کرو مجھے بہت پسند تھی کم از کم اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تم کچھ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہو ان تمام معاملات سے ہاں نغمہ باجی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بدنصیب لڑکی بہت دنوں سے اجاز کی نگاہوں میں تھی اور اجاز اس سے نقصان پہنچانے کی تاک میں لگا ہوا تھا ہم لوگوں کو تو بلیک برڈ گلپ جانا تھا یقینی طور پر اجاز نے کوئی ایسا طریقہ دریافت کیا ہوگا جس کے تحت کیتھرین کو یہاں بھلا لیا گیا اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے آتے ہی یہ سوال کیا تھا کہ کیا یہ سب لوگ چلے گئے اس سوال سے یہ اندازہ ہوتا ہے نغمہ باجی کے اجاز نے کسی طریقے سے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا یہاں انتظار کیا جا رہا ہے اور اس نے اوقات وغیرہ کا صحیح تعیون کیا ہم لوگ تو چلے گئے کیونکہ ہم اس بارے میں نہیں معلوم تھا کہ کیتھرین یہاں آنے والی ہے لیکن اجاز اس کا انتظار کر رہا تھا کیتھرین یہاں آئی اور اس کے بعد اجاز نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی سلوک کیا ہو بعد میں وہ شاید کیتھرین کو قتل کر کے اپنی دانست میں اس کی لاش ٹھکانے لگانے جا رہا تھا لیکن کیتھرین زندہ بچ گئی یہ واقعہ ہوا ہے نغمہ باجی یقینی طور پر یہی واقعہ ہوا ہے نغمہ باجی ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ان کے چہرے پر خوف و دیشت کے آثار منجمد تھے اور وہ بھرائی ہوئے لہجے میں آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی ہمارا خون اتنا گندہ ہو سکتا ہے اے جاز یہ درندگی کر سکتا ہے برائیاں تو اس کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی لیکن اس کے قاتل ہاتھ کسی انسانی زندگی کو اس طرح لے سکتی ہیں کیا واقعی وہ میرا بھائی تھا کیا وہ میرے باپ کا بیٹا تھا کیسے ہو گیا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا خود کو سنبھالنا ہے نغمہ باجی جو حالات پیش آ چکی ہیں ان کے نتائج بہت ہولناک نکل سکتی ہیں ہمیں ہوشہ رہنا ہوگا دیارے گیر میں ہیں اور یہاں ہمیں بہت سے خطرات پیش آ سکتی ہیں مسٹر بیکر فرشتہ نہیں ہے یقینی طور پر کوئی بھی انسان اگر فرشتہ ہو بھی تو فرشتہ رہ نہیں سکتا ان حالات کی بنیاد پر کیتھرائن کا جو حال ہوا ہے اس کے تحت مسٹر بیکر کے دل میں انتقامی جذبہ پیدا ہو جانا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر یقین نہ کیا جا سکے ہمیں اس ارتحال سے بھی بچنا ہے نہیں ہمیں سزا ملنی چاہیے ہمیں ضرور سزا ملنی چاہیے تم تم آکل تم یہاں سے فوراں کہیں چلے جاؤ کہیں چلے جاؤ تم ورنہ ورنہ تم بھی ہماری نحوست کا شکار ہو جاؤ گے یہاں تم سنہر مستقبل کی تلاش میں آئے تھے کہیں تاریکیاں تمہارا مقدر بھی نہ بن جائیں میرے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے میں نے سرد لحظے میں کہا آپ مجھے اتنا کمینہ صفت سمجھتی ہیں نغمہ باجی یہ تصور ہے آپ کے ذہن میں میرے لیے کہ کسی مشکل میں چھوڑ کر میں آپ کو نکل جاؤں گا کم از کم اتنا زلیل فطرت نہ سمجھیں مجھے آپ کو پتا ہے اس کاندان کے مجھ پر کتنے آسانات ہیں میں اب پہلے سے کہیں زیادہ یہاں اپنی ضرورت محسوس کرتا ہوں آپ کو علیہ حسین چچا کو چچی جان کو میں آپ لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا اعجاز کو بھی مصیبتوں سے بچانا ہے مجھے جو دیوانگی وہ کر بیٹھا ہے وہ اپنی جگہ لیکن ہم اسے موت کے موں میں نہیں دھکیل سکتے نام مت لو اس کا میرے سامنے آقل میرے سامنے اس کا نام مت لو پلیز اس کا نام مت لو مجھے تو یہ سوچ کر انتہائی غیرت آتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں سنبھال یہ خود کو نغمہ باجی جذباتی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا اس اچانک بگڑ جانے والے گھر کو سنبھالنا ہے ہمیں دوبارہ انکل علیہ سحسین کتنے خوش تھے کیا کیا منصوبے بنا رہے تھے وہ اور اس وقت ان کی جو حالت ہے اگر ہم نے بھی ان کی طرف سے چشم پوشی اختیار کی تو وہ تو بے موت مارے جائیں گے خیال رکھیں اس بات کا نغمہ باجی خبردار کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو انکل علیہ سحسین کے لئے باعث عذیت ہو برائے کرم آپ خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھیں دفعتن نغمہ باجی نے میری جانب دیکھا اور پھر کسی قدر حیران لہجے میں بولی ارے یہ جمال کہاں چلا گیا کوئی پتہ نہیں ہے ابھی تک اس کا کہیں کہیں یہ بھی تو کسی مصیبت میں نہیں پھنس گیا اچانک غائب ہوا ہے مجھے تو اب وہ خوف محسوس ہونے لگا ہے ایجاز کے تصور سے اس نے کس کس کے لئے کیا کیا ہے کون جانے کہاں گیا ہے جمال آخر میں نے کوئی جواب نہیں دیا جمال میرے ذہن میں بھی تھا لیکن چونکہ مجھے اس سے متعلق حالات معلوم تھے اس لئے جمال کی گمشدگی میرے لئے بہت زیادہ پریشان کو نہیں تھی علیہ السین اپنے کمرے میں گھسے ہوئے تھے میسز علیہ السین دوسرے کمرے میں تھی نغمہ باجی یہاں موجود تھی میں نغمہ باجی کو آخری بار تسلیہ دے کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا خود بھی پوری رات کا جاگہ ہوا تھا اور دماغ پر اس کے اثرات موجود تھے پھر یہ بے پناہ پریشانیاں طبیعت میں کچھ ازمہ لال سا پیدا ہو گیا چنانچہ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور ایک بار پھر میں نے غسل خانے کا رخ کیا اور دیر تک تھنڈے پانی کی بھواریں اپنے سر پر گراتا رہا تاکہ ذہن کو کچھ سکون ملے ذہن اپنی تمام سوچوں میں گرفتار تھا کیتھرائن یاد آ رہی تھی جو کچھ دیکھا تھا در حقیقت بہت دکھ کی بات تھی لیکن اب ان حالات کو سنبھالنا میری ذمہ داری تھی کافی دیر تک میں غسل خانے میں رہا اور اس کے بعد گھر میں پہنے کا لباس تبدیل کر کے اپنے کمرے میں آ گیا اس وقت اگر کوئی نہ آئے تو بہتر ہے میں نے دل میں سوچا اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور مسیحری پر دراز ہو گیا تھنڈے پانی نے ذہن کھول دیا تھا البتہ کچھ سردی محسوس ہو رہی تھی ویسے بھی لندن کے موسم میں تھنڈے پانی کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن اس وقت دماغ کو پرسکون کرنے کے لئے میں نے یہی مناسب سمجھا دل چاہ رہا تھا کہ کافی مل جائے لیکن ان حالات میں یہ سب کچھ مناسب نہیں تھا بہت دیر تک پریشان انداز میں سوچتا رہا اور اپنے طور پر یہ اندازہ قائم کرتا رہا کہ صورتحال کیا ہوئی ہوگی جمال کے سلسلے میں بھی کافی پریشانی تھی پھر دفعتن حماد یمنی آدھائے انہوں نے جو کچھ کہا تھا مجھ سے میرے بارے میں وہ میرے لئے رہنمائی تھی اور میں اکثر ان کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں اپنے آپ کو تلاش کرتا دل ہی دل میں میں نے سوچا کہ میں اس قدر بے بس نہیں ہوں حماد یمنی نے جو کچھ بتایا اور بچپن سے آج تک مجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے کیا ایسے حالات میں وہ میرے کام نہیں آسکتا یقیناً ایسا ہو سکتا ہے پھر میں عام لوگوں کی طرح بے بسی کا شکار کیوں ہوں مجھے اپنی قوتوں کو جمع کر کے کچھ کرنا ہے کچھ کیا بلکہ بہت کچھ کرنا ہے ایک عظم ایک احساس میرے دل میں پیدا ہو گیا اور اس احساس سے مجھے بڑی مدد ملی میرے اندر ایک خود اعتمادی جاگی تھی اور میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں دوسروں سے مختلف ہوں وہ کام بھی کر سکتا ہوں جو دوسروں کے لئے مشکل ہوتی ہیں بس ان کے بارے میں صحیح فیصلہ کر لینا ضروری ہے اور میں نے اپنے آپ کو آزمانے کی کوشش شروع کر دی میں نے اپنے ذہن کو ایک سو کیا اور اس کے بعد جمال کا تصور ذہن میں لیا مجھے ایسا ہی احساس ہوا تھا جیسے بے شمار مناظر میری نگاہوں کے سامنے بکھر گئے ہوں سڑکیں گلیاں اور بازار ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میں ایک غلط جگہ پر پرواز کر رہا ہوں کسی ہیلیکاپٹر میں بیٹھا ہوا ہوں یا کسی ایسے جہاز سے سفر کر رہا ہوں جو بہت نیچی پرواز پر ہے اور میری نگاہیں نیچے کے مناظر کو دیکھتی ہوئی گزر رہی ہیں یہ ذہنی سفر دیر تک جاری رہا اور اس کے بعد میں نے آواز دی جمال مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چونکہ ہو کسی نے آنکھیں کھولی ہو ادھر ادھر گردن گھومائی میں نے اس چہرے کو اپنے خیال میں لانے کی کوشش کی جس نے میرے الفاظ پر چونکر بھی دیکھا تھا یہ چہرہ جمال ہی کا تھا لیکن میں اس جگہ کا تائین نہیں کر پا رہا تھا جہاں یہ چہرہ موجود تھا جو صورت میری نگاہوں میں آئی تھی وہ جمال کی عام صورت تھی لیکن مجھے یہ احساس ہو گیا کہ میری آواز اس کے کانوں تک پہنچی ہے میں نے پھر اسے آواز دی جمال اور مجھے محسوس ہوا جیسے جمال نے جواب ہاں کہا ہو تم کہاں ہو جمال کہاں ہو تم میں نے اسے سوال کیا لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہیں مل سکا میں خاموشی سے کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا پھر میں نے اسے جمال کہہ کر آواز دی تو مجھے اس کا جواب سنائی دیا لیکن جب میں نے اسے یہ پوچھا کہ تم کہاں ہو میں تمہیں کہاں تلاش کروں تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں اس صورتحال کا اندازہ لگاتا رہا اور یہ فیصلہ کرتا رہا کہ اس سے کیا نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے کئی بار میں نے جمال کو آواز دی اور اس نے جواب میں ہاں کہا لیکن وہ یہ نہیں بتا سکا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے بہت دیر تک میں یہ کوشش کرتا رہا اور اس کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ جمال بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے لندن میں ہی ہے لیکن چونکہ اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے کہ وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے حماد یمنی کا مسئلہ دوسرا تھا وہ میری قوتوں سے واقف تھے اور اس وقت جب وہ جاگراجن راج کے قیدی تھے تو انہوں نے میرے ذہن کو قریب محسوس کر کے مجھ سے ذہنی طور پر گفتگو کی لیکن جمال ایسی کسی بات کو نہیں جانتا تھا چنانچہ وہ چونکتا تو ضرور تھا لیکن اس کے بعد خاموش ہو جاتا کیونکہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کا مقصد ہے کہ جس شخص کو مخاطب کیا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو کہ وہ ذہنی طور پر مجھ سے گفتگو کر سکتا ہے اور یہ ایک فطری چیز تھی میری قوت اپنی جگہ لیکن جس شخص کو میں مخاطب کر رہا ہوں وہ نہ تو ان ذہنی قوتوں کا مالک ہے جو میرے ذہن میں موجود ہیں اور نہ ہی وہ واقفیت رکھتا ہے کہ مجھے اس بات کا جواب دے باہر طور یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کے بارے میں ابھی میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں جمال کو اپنے آپ سے مخاطب ہونے پر مجبور کر سکوں تاہم یہ کوشش بھی میں نے کی کہ جہاں سے جمال کا جواب مل رہا ہے وہاں اسے یہ ہدایت کروں کہ وہ مجھ سے ذہنی طور پر گفتگو کرے لیکن اس کوشش میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تجربے کے طور پر میں نے اس بار اجاز کو اپنے ذہن میں حاضر کیا اور اس کے بعد اس سے اس کے بارے میں سوال کیا میری آواز پر اجاز کا جواب بھی مجھے ملا اور اس نے مجھ سے ہاں کہا تھا اور میں حیرت سے اچھل پڑا لیکن یہاں بھی وہی کمی باقی رہ گئی یعنی اجاز میرے سوال کا جواب تو دے رہا تھا لیکن ذہنی طور پر مجھ سے مخاطب نہیں ہو سکتا تھا یہ تجربہ میری لئے کافے دلچسپ تھا اور میں نے اس تجربے سے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں صورتحال کو کسی بھی ترہا اپنے کابو میں کرلوں تو پھر ان قوتوں سے مجھے کافی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اجاز بھی لندن میں تھا اور جمال بھی لندن میں تھا لیکن ان سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی تھی ہاں اگر وہ میری قریب ہوں تو میں ذہنی طور پر انہیں حکم دے سکتا تھا کہ جب بھی میں انہیں مخاطب کروں وہ مجھ سے رجوع کریں اور یقینی طور پر اس طرح میری اس مشکل کا حل نکل سکتا ہے لیکن اس وقت بے بسی تھی نہ تو اجاز کو میں نے یہ حکم دیا اور نہ ہی جمال کو تاہم ان کی آواز میرے کانوں تک آ سکتی تھی لیکن اس کے بعد کی صورتحال معلوم کرنا میرے لئے مشکل تھا میں نے بہت کچھ غور کیا اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا وہ یہ کہ میں گاڑی لے کر نکلوں اور ایک بار پھر لندن کے سڑکوں پر چکر لگانا شروع کر دوں جہاں سے بھی جمال کی آواز مجھے قریب تر محسوس ہو وہاں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور میں نے تھوڑی دیر کے بعد اس فیصلے پر عمل درامت بھی کر ڈالا لباس پہنا اور بال وغیرہ سمار کر باہر نکل آیا گاڑی میرے استعمال میں موجود تھی اور اس کے علاوہ لندن میرے لئے اس قدر اجنبی نہیں رہا تھا چنانچہ میں کار لے کر نکل پڑا گھر والے بیچارے اپنے اپنے کمرے میں گھسے ہوئے تھے ان پر جو مسئیبت ٹوٹی تھی ظاہر ہے اس نے انہیں نڈھال اور خوف زدہ کر دیا تھا تاہم میرے اوپر جو فرض آئید ہوتا تھا اسے پورا کرنا میری ذمہ داری تھی تقریباً تین گھنٹے تک میں لندن کے سڑکوں پر پیٹرول پھونکتا رہا اور جمال کو تلاش کرتا رہا لیکن اس میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی کئی بار احجاز سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اب احجاز کا جواب ہی نہیں مل رہا تھا پتہ نہیں اس کی وجہ کیا تھی البتہ جمال کا جواب مجھے کئی بار راستے میں بھی ملا لیکن اس سے مجھے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا اور بے لاخر جب میں ڈرائیونگ کرتے کرتے تھک گیا تو میں نے سوچا یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی شام کو گھر واپس آیا اور ملازمہ سے شام کی چائے طلب کر لی پورا دن کھائے پیے بغیر گزر گیا گھر والوں کی بھی کوئی خبر نہیں کہ ان بیچاروں نے کھانا پینا کیا یا نہیں ظاہر ہے نہیں کیا ہوگا اور اس کی تصدیق مجھے ہو گئی یہ فرض بھی مجھ پر ہی آئید ہوتا تھا کہ میں ان لوگوں کو کھانا کھانے پر مجبور کروں اور بے لاکھر میں نے اپنا یہ فرض سار انجام دیا پہلے کھانا تیار کرایا اس کے بعد اسے کھانے کے کمرے میں لگوا دیا اور پھر تینوں کی مزاج پرسی کے لیے پہنچ گیا نغمہ باجی اپنے کمرے میں تھی اور ان کی کیفیت ابھی تک خراب نظر آ رہی تھی سب سے پہلے میں نے انہیں ہی مخاطب کر کے کہا نغمہ باجی کیا زندگی کے معمولات چھوڑ دیے جائیں گے صبح سے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کھایا پیا ہے میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے دیکھئے ذمہ داریوں کا کچھ حصہ میں نے بانٹا ہے اور کچھ میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں ہمیں ان بزرگوں کو زندہ رکھنا ہے ورنہ اس کے نتائج جو نکلیں گے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے نغمہ باجی نے آہستہ سے کہا میں تمہارے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں آکل واقعی یہ سب کچھ بہت ضروری ہے تو پھر فوراں دو منٹ کے اندر اندر اپنے آپ کو درست کر کے میرے ساتھ باہر نکل آئیے چچی جان اور انکل علیہ سسین کو بھی بمشکل تمام میں نے اس کے لیے راضی کیا انکل علیہ سسین تو بات بات میں رو پڑتے اتنے کچھ دل کے مالک ہوں گے وہ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا لیکن جس قدر سادگی ان کی فطرت میں پائی جاتی تھی اس سے یہ اندازہ لگانے میں اب دکت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ معصوم بچوں کی مانند ہیں ذرا سی خوشی سے خوش ہو جانے والے اور ذرا سے غم سے اپنے آپ کو نڈھال کر لینے والے باہر طور یہ ان کی سچی فطرت کی دلیل تھی بمشکل تمام میں انہیں کھانے کے کمرے تک لیا اور اس کے بعد خود بھی کھانا کھایا اور انہیں بھی کسی نہ کسی طرح کھانا کھلایا علیہ سسین صاحب کہنے لگے بیٹے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ضرور انکل میں جانتا ہوں کہ آپ کو ان واقعات کا کتنا غم ہوگا لیکن باہر طور ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے جینا ہے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی پہنچ گیا علیہ سسین گردن جھکائے ہوئے بیٹھے تھے پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہا دراصل میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کا بھرا مت ماننا آقل بات کچھ ایسی ہی ہے لیکن میری مجبوریوں کو محسوس کرنا آپ بے دھڑک ہو کر کہیں انکل میں نے کہا ان حالات کا کچھ اندازہ لگایا ہے تم نے کیوں نہیں تمہیں یہ احساس ہے کہ ہمیں ایک غیر ملک میں ہیں یہاں تو ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے حالانکہ میں نے یہاں ایک طویل عمر گزاری ہے لیکن میرے تجربات یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کسی کو اس کے گھر میں داخل ہو کر دکھ پہنچائے گا تو وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا یہ اس فیض فام بہت محذب ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اور خصوصا میرے ساتھ ان کا سلوک بہت امدہ ہے لیکن مسٹر بیکر کو جو تکلیف میرے ہاتھوں پہنچی ہے اس پر شاید وہ مجھے معاف نہیں کریں گے میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر مسٹر بیکر پاکستان میں ہوتے اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آتا تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا باہر طور فطرتیں بھی ہوتی ہیں اپنی الگ الگ میں نہیں جانتا کہ مسٹر بیکر کا جوابی اقدام کیا ہوگا کیونکہ انہیں سخت تطرین صدمہ پہنچا ہے ان حالات میں میں دن بھر سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم سخت خطرات میں گھرے ہوئے ہیں میں اگر اس ملک سے نکلنے کی کوشش کروں تو یہ ممکن نہیں ہوگا لیکن تمہیں ایک الگ حیثیت رکھتے ہو تمہیں ان خطرات میں علچانا میرے لئے ممکن نہیں ہوگا چنانچہ میں چاہتا ہوں بیٹے کہ تم کچھ عرصے کے لئے پاکستان چلے جاؤ اپنے گھر بھی چلے جاؤ گے بہت دن ہو گئی ہیں وہاں سے نکلے ہوئے سب لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی بعد میں جیسی بھی صورتحال ہوگی میں تمہیں اطلاع دے دوں گا دوبارہ واپس آ جانا یہ اگر بات کافی بگڑ گئی تو پھر تمہارا وہیں رہنا مناسب ہوگا بدقسمتی سے ہم لوگ وہ نہ کر سکے جو ہمارے اپنے ذہن میں موجود تھا اب تم خود ہی بتاؤ اس میں میرا قصور تو نہیں ہے اجاز میرے سینے پر اس طرح وار کرے گا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا جوان تھا سوچنا چاہیے تھا اسے کہ اس کا یہ اندھا قدم اسے ہی نہیں بلکہ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ایک بہن ہے اس کی اگر وہ لوگ جوابی کاروائی کرنے پر دل جائیں تو میری عزت کا جنازہ جس طرح نکلے گا لوگ اسے دیکھ تک نہیں پائیں گے اتنا عبرت آمیز ہوگا ہمارا انجام سمجھ رہی ہونا بیٹے میں تمہیں اس میں شریک نہیں کرنا چاہتا بلکہ اگر تم مناسب سمجھو تو نگمہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ وہیں رکھنا اسے کچھ حرصے کے لیے میں اور میری بیوی یہاں رہیں گے ہم تمہیں صورتحال سے آگاہ رکھیں گے بیٹے یہ بہت ضروری ہے اور میں انتہائی مجبوری کے حالات میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں میری بات کو محسوس مت کرنا میں نے تو بڑے پیار سے اپنے بچے ہی کی مانند تمہارے لئے ایک مستقبل بنانا چاہا لیکن بعض اوقات وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا تم بلا شبہ اسے محسوس نہیں کروگے میں خاموشی سے انکل علیہ سلسین کی باتیں سنتا رہا اور اس کے بعد میں نے آہستہ سے کہا میں نہیں جانتا کہ میرا خاندانی پر سے منظر کیا ہے لیکن جو کچھ میرے علم میں ہے جو باتیں میں جانتا ہوں انکل علیہ سلسین وہ یہ ہے کہ ہم نیچ خاندان کے لوگ نہیں ہیں ہمارا ماضی اچھا رہا ہے اور ہمارے جسموں میں دورتا ہوا خون کوئی ایسی گندگی نہیں رکھتا جس کی بنیاد پر ہم کوئی ایسا قدم اٹھا سکیں جو دوسروں کے لئے باعث سے تکلیف ہو انکل علیہ سلسین آپ نے اور آپ کے اہلے خاندانے مجھ پر جو احسان کیا ہے بات یہی تک نہیں ہے بلکہ ہم جب بار حسین تک جا سکتے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں تو اس خاندان پر جو احسان کیا ہے آپ لوگوں نے کیا میں اس کی قیمت نہیں چکا سکتا کیا مجھے اتنا کم تر سمجھتی ہیں آپ کہ مصیبت کے عالم میں آپ کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلا جاؤں گا انکل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو برائے کرم اپنی اس سوچ میں تبدیلی پیدا کر لیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کسی قیمت پر بھی واپس نہیں جاؤں گا میں جانتا ہوں کہ ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ آپ ازراہِ خدا ترسی ایک بے سارا انسان کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ اس کا مستقبل بنا دیں لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے انکل ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نہ صرف میرا بلکہ میرے والدین کا میرے بہن بھائیوں کا کہ ہم آپ کے اس احسان کو جس طرح بھی ممکن ہو اتاریں کوئی رشتہ دار نہ سمجھی ہمیں کوئی نام نہ دیجئے اس رشتے کو لیکن ایک احسان مند کی حیثیت سے تو مجھے تسلیم کر لیجئے اس کا کیا سوال ہے کہ میں آپ کو اس مصیبت میں چھوڑ کر آپ سے دور ہو جاؤں آپ نے مجھے کبھی اجاز سے مختلف نہیں سمجھا تو اب آپ یہ باور کرانے پر کیوں آمادہ ہو گئی ہیں کہ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے انکل علیہ سسین دل کے دکھے ہوئے تھے اس لئے بے اختیار رو پڑے اور انہوں نے روتے ہوئے کہا نہیں بیٹے یہ بات نہیں ہے بہت کچھ ہو تم میرے لیے بہت محبت ہے مجھے تم سے مگر دوسرے کے بچے ہو تمہیں کچھ ہو گیا تو لوگ کیا سوچیں گے میں کیا جواب دوں گا کسی کو اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا سوچوں گا انکل علیہ سسین میں دنیا کو کیا جواب دوں گا آپ صرف اپنے بارے میں کیوں سوچ رہی ہیں میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کیا میں اس دنیا کے سامنے جواب دے نہیں ہوں مگر تم کیا کر سکتے ہو مجھے بتاؤ اجاز تو یہ واردات کر کے گم ہو گیا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارا کیا ہوگا اس کے بعد مگر تم اکیلے کیا کر سکتے ہو وہ سب کچھ انکل جس کے ذریعے آپ کو مصیبتوں سے نکالا جا سکے اور آپ اتمنان رکھیں میں ایسا کر لوں گا آپ نے انکل ہمیشہ مجھے ایک معصوم بچے کی مانند سمجھا ہے اور مجھے بھی اس پر فقر اور خوشی محسوس ہوئی ہے لیکن باہر طور دنیا میں جو کچھ آپ نے مجھے دکھا دیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس سے فائدہ حاصل کر کے آپ کو بھی اس فائدے میں شریک کر لوں آپ اتمنان رکھیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اس تنہا ٹھیک ہو جائے گا انکل علیہ السین کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے مجھ پر بھروسہ کیجئے میں اب ادائیگی کے پوزیشن میں آ چکا ہوں نہ جانے میرے ان الفاظ نے انکل علیہ السین پر کیا اثر کیا کہ میں نے ان کے چہرے پر بحالی دیکھی یہی کیفیت نغمہ باجی اور چچی جان کی بھی تھی وہ لوگ کافی مطمئن سے نظر آنے لگے ایک دم بلکل ایک دم میں نے ان سے یہ سب کچھ کہہ دیا تھا اور اپنے شانوں پر بہت بڑی ذمہ داری مول لے لی تھی رات کو اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو میرا ذہن انہی تصورات میں الجھا ہوا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے انہی خیالات میں گم تھا کہ ٹیلی فون موصول ہوا جس کی مجھے اطلاع دے دی گئی ہیلو تاہر صاحب کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے بلکل ٹھیک ہوں آپ سے دوسری ملاقات نہیں ہوئی اطلاع دینا تھی کہ سارے کام مکمل ہو چکی ہیں میں نے ٹکٹ حاصل کر لیا ہے اور کل شام سارے سات وجہ کی فلائٹ سے آپ کے دوست کو روانہ ہو جانا ہے باقی تمام کام ہو گئے تاہر صاحب ہاں بلکل آپ مطمئن رہیں ہر چیز آپ کی پسند کے مطابق ہو گئی ہے تاہر بقا نے جواب دیا ایک سلسلے میں آپ سے انتہائی معذرت چاہتا ہوں تاہر صاحب ذرا سی تبدیلی کرنا پڑے گی آپ کو اور میں جانتا ہوں کہ اتنا کچھ کر کے آپ کو مزید پریشانیوں کا شکر کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آکیل صاحب آپ سے کہ برائے کرم تکلف کی کوئی بات نہ کریں مجھے ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ ہر طرح تعاون کروں اور یہ ہدایت دینے والا وہ شخص ہے جسے میں اپنے آقا کی ایسیت دیتا ہوں خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے آپ کے اس تعاون کا بے حد شکریہ دراصل وہ ابھی نہیں جا سکیں گے اور اس کے لیے نئے دن کا تائین بعد میں کیا جائے گا تو یہ کونسا مشکل کام ہے کل کی فلائٹ کینسل کرائے دیتا ہوں پھر جب آپ کہیں گے کوشش کر کے نیا ٹکٹ کرید لیا جائے گا بس یہی عرض کرنا تھا ٹھیک ہے مطمئن رہے آپ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تاہر بکا نے کہا اور اس کے بعد ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا میں ایک بار پھر جمال کے تصور میں کھو گیا